اسلام علیکم ویلکم تو ایسے کوکنگ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اچھی صحت کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ناب ایسے کوکنگ پہ ہم آپ کے لیے بڑی ہی مزے کی زبردستی ریسپی لے کے آئے ہیں اور منٹوں میں فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے آج ناب ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں گارلک پریٹ وہ بھی ڈومینوز سٹائل میں بڑے مزے کے اور آسانی سے بننے والے سنیکس ہیں چائے کے ساتھ کھائیں بچوں کو لنچ بوکس میں دیں اپنے لنچ بوکس میں لے کے جائیں جب مرضی کھائیں تو فٹا فٹ سے جا کے بنانا شروع کرتے ہیں اسی طرح سے فٹا فٹا میرے چینل کو سبسکرئب کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تو چلیں جی ڈومینوز سٹائل گارلک پریٹ بنانا شروع کر دیں گارلک پریٹ بنانے کے لیے تین کھانے کے چمچ میں نے مکھن لیا ہے گھر کا ہمارا مکھن ہے یہ اور اس میں دو ٹی سپون بری چوپٹ لیسن ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے مکسٹ ہرپس کا ڈالا ہے اور ایک چھوٹکی نمک ڈالا ہے مکسٹ ہرپس یعنی اوریگن وغیرہ اگر نہیں ہیں تو نان ڈالیں اور ایک چوتھائی چمچ جو ہے وہ چیلی فلیکس کا ڈالا ہے اور چاند پتے جو ہیں وہ سبس دنیے کے ہیں اگر آپ بزار والا بٹر لے رہے ہیں تو اس میں نمک ہوتا ہے اس لئے نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے بریڈ سلائسز لینی ہے ایک بریڈ سلائس ہم نے لینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے اس بیٹر کی کوٹنگ کر لینی ہے اور بیٹر آپ نے تھوڑا تھوڑا لگانا ہے زیادہ لگائیں گے تو یہ بریڈ جو ہے نرم پڑ جائے گی گلی ہو جائے گی اور مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے اوپر آپ نے چیز رکھ لینی ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق چاہے تو بہت زیادہ رکھ لیں چاہے تھوڑی کم رکھیں اور دوسری سائیڈ بھی جو بٹر والی ہے اس کے اوپر رکھ دینی ہے اور پھر اوپر سے ہم نے کوٹنگ بٹر کی کر لینی ہے اور اسی طرح سے ہم دوسرا پیس بھی بنا لیتے ہیں پہلے بیٹر لگایا ہے اس کے اوپر ہم نے چیز رکھی اور پھر بٹر والی سائیڈ اوپر رکھ کے دوبارہ سے اوپر والی سائیڈ پہ ہم نے جو گارلک اور بٹر کا بیٹر ہے وہ لگا دیا یہ ہم نے بالکل لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے پین میرے پاس گریل پین ہے آپ طوی پہ بنا لیں صدا فرنگ پین میں بنا لیں جس چیز میں مرضی بنا لیں سلو فلیم میں ایک سے ڈیڈ منٹ ہم نے ایک سائیڈ سے پکانا ہے اور جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کے اوپر دوبارہ سے ہم نے بٹر لگا لینا ہے ایک سائیڈ جس پہ ہم نے یہ بٹر لگایا تھا وہ نیچے رکھی تھی اور اوپر والی سائیڈ پہ دوبارہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو ٹرن کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اگر ڈاک لیں گے نا تو چیز اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی میرے پاس اس کا پورا ڈکان تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے ایک ڈیڈ منٹ کے لیے اس کو ڈاک لیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جناب ہماری جو گارلک پریڈ مزے دار زبردست یہ دیکھیں اس کو کاٹ کے دیکھتے ہیں اس کو آپ چاہیں تو زیادہ کرسپی بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہلکہ ہلکہ نرم بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس اگر آپ زیادہ کرسپی کرنا چاہیں تو اس کو زیادہ پکا لیں دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں اس کے اندر چیز پول کتنا مزے کا آ رہا ہے ہاں جی تو کیسی لگی آپ کو ہماری مزے دار گارلک بریڈ کی ریسپی ڈومینوز سٹائل میں اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملے گی کسی نئی زبردستی ریسپی کے ساتھ سٹے پوزیٹیو سٹے ہیلڈی اللہ حافظ